خطاب کے لیے تشریف لاتی ہیں صرف پندرہ تا بیس منٹ بھائی محمد سیام سکر قرآن نو سینے لایا اے جسر قرآن نو سینے لایا اے انو اللہ نے چمکایا اے اے نالے پردہ جا نالے چردہ جا نالے پردہ جا نالے چردہ جا تیرا اچھا مکام بنایا اے اور ماں باپ نو نوری تاج ملن حفظ قرآن دے والدانو قرآن دے تال بلمنو اے ماں باپ نو نوری تاج ملن میں صد کے تیری سرداری تو میں صد کے قرآن دے کاری تو قرآن دی میں فیل پیاری تو اے تھی رحمت رب دی وسدیے اے آلہ دنیا ساری تو تو اڈے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاتنا دل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُنْ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک نے فرمایا آقا فرما دے نے جتے قرآن پڑھے آجائے قرآن شفاہ دا نسخہ ہے جتے قرآن پڑھے آجائے وہ تھے کدھی دوکھ نہیں آسکتا جتے قرآن پڑھے آجائے وہ تھے کدھی جادو ٹونا نہیں ہو سکتا محبت نہ توجہ کر دیا جانا بلا تمہید اپنے بار شروع کرنا چاہ رہا نبی پاک نے فرمایا آقا فرما دے قرآن شفاہ دا نسخہ ہے آج جوی قرآن دے اندر اوہی شفاہ مجود ہے مسلمان نہ توجہ کر دیا جانا کاری محمد شاہد ادری صاحب اُن نا دی محبت تشریف لے کے آنوالیو نبی پاک نے فرمایا آقا فرما دے آج وی اگر تُسا قرآن پڑھو گے آج وی او قرآن اندر لطف مجود ہے آج وی قرآن اندر مزا مجود ہے آج جسا قرآن پڑھ دے نہیں آج جسی قرآن کھول دے نہیں پھرانے آزر جی ساڑے قرآن اندر بے بڑھک دیاں بڑھیانے ساڑے قرآن اندر جادو ٹونا ہے نبی پاک نے فرمایا آقا فرما دے جس کارویچ سورہ بکرا دی تلاوت ہوئے جس کارویچ قرآن نے پاک دی تلاوت کی تھی جان دی اس کارویچ قدی جادو تے ٹونا نہیں ہو سکدا اللہ خوک بڑھ اللہ آج جسی آپ آتے ساری دیاری دکان تے گزار دینے آپ آتے کارو بار اندر گزار دینے ساڑے بچے نے تے ٹی وی تے بیٹھ کے کارٹون وے کے فلمان وے کے گزار دینے یہ ساڑے کاروالے نے ساری دیاری اپنے کمہ کار اندر مجود نے آج قرآن دا ٹیہ میں کوئی نہیں رہ گیا بڑے مبارک بات مستحق نے جنہ دے بچیاں نے آج قرآن نے پاک دے امتحان دے کے کامیابی حاصل گی تھی جیڑے میرے پائی بزرک اس نعمتوں مہروم نے انہ نو پیغان دینا چاہاں گا آپ بھی قرآن پڑھو اپنے کاروالے انہو بھی قرآن پڑھاؤو اپنے بچیاں نو بھی قرآن نے پاک دی تلیم دیا کرو اللہ دی قسم لوگ ہو آج تو آٹے بچے آج ساڑھیاں اولادہ قرآن نے پاک دی تلیم حاصل کرنگے کال لے نہ دے کام آ جانگے نبی پاک نے فرمایا آقا فرما دے ایک قرآن ایک قرآن بند آئے محمد دی سفارش کرے گا ایک قرآن کال کیامت والا دن ہوئے گا اپنے پڑھن والے اندھی سفارش کرے گا ایک قرآن پندے دے اتھے کام آئے گا جتے بندے دے کوئی کام نہیں آئے گا اور جنا یارہ تے پیلیاں دی میں فلندر بہکے آج تو قرآن تو دور ہوندہ نظر آرے اور جنا سچنا تے پیلیاں دی میں فلندر بہکے آج تو نماز تو دور ہوندہ نظر آرے آج تو تین تو دور ہوندہ نظر آرے آج تو قرآن انجی چھڑ دیتا ہے آج تو تین تو انجی دور ہو گئے لیکن یاد رکھی یاد رکھی او بیلا بڑا ہی قریب ہے او وقت بڑا ہی نزدیک ہے جس لو تو اکیلا رابدی عدالت اندر کھڑا ہوئیں گا اکیلا تنہا رابدی عدالت اندر تُو کھڑا ہوئیں گا اوہ تھی تیرے کون سوال کیتا جائے گا بول جوان نا تی نو جوان نی دی تی داس کتے سرب کر کے آئے داس تی نو جوان نی دی تی کتے لگا کے آئے آج قرآن پڑھیں گا اوہ تھی تیرے کام آ جائے گا اوہ جتے تی نو تی نو پالن تے سبالن والا تیرے لڑتے نکھڑے اٹھانوالا تیرا سگا پاپ تنو چھڑ جائے گا تنو پالن تے سنبھالنوالی نو ماں اپنے پیٹ اندر تنو اٹھا کے تکلیفان اٹھانوالی تکلیفان برداشت کرنوالی تیری ماں تنو چھڑ جائے گی یار تے بیلی سب سنگتاں توڑ جانگے یار تے بیلی سب وفاداریاں توڑ جانگے وفا ماں چھڑ دینگے اٹھے تنے تنہا سوال ہوئے گا اٹھے جواب دینا پے گا ایک نیکی تین واسطے کوئی تیار نہیں ہوئے گا ایک نیکی تین واسطے بھی کوئی تیار نہیں ہوئے گا آج دا پڑے قرآن تیرے اٹھے کا ماں آ جائے گا آج قرآن پڑے گا تیرے دیل اندر پہار آ جائے گی آج یاری قرآن نہ لائیں گا کل تیرے کا ماں آ جائے گی آج ہو ایک ہی پیغام لے کے آیا ماں محبتنل پیغام لے کی آیا اللہ پاک نے زندگی دیتی ہو اللہ پاک نے تین سا دیتے نے آجا قرآن دینے دے آجا آجا قرآن پاک نل محبتن پا لے آجا یاری لال ہے قرآن نال دل لگا لے قرآن پاک نال محبتن پا لے قرآن پاک نال دل لگا لے قرآن پاک نال اللہ کو اکبر اللہ ایک قرآن اپنے پڑن والے آن دیسی فارش کرے گا لیکن اس قرآن نے اے میں سفارشاں نہیں کرنیا بندہ سارا سال قرآن کھولے نا قرآن پڑے نا آجا بڑی ایسی قرآن نے پاک دی آجا اب لے کے لگے پھڑنیا محبت رکھی پہ نا جی قرآن نو ایک آنڈ نہ کیتی جائے قرآن نو ایک آنڈ نہ کیتی جائے لوگو سارے آنا بڑی جڑی قرآن نو پاک نو کانڈے آجا یے کے بندہ سارا سال قرآن کھولے نا جو دو پندہ فاس جاندوئے مصیبت اندر کےڑیا جاندوئے او دو رب والے ٹلاجا مو کر کے کہندوئے اللہ میرا حال ویک اللہ جی ساڈا حال ویک اللہ میں لٹیا گیا اللہ میں پلٹیا گیا اللہ سونیا میرا حال ویک او دو اللہ کہندنے ہو میرے پندیا او میرے پندیا میں تنو زندگی دیتی میں تنو سادتے آج میں نوحال وکان والیا میرے قرآن تو تون دور چلا گیا میرے دین تو تون دور چلا گیا نماز تو تون دور چلا گیا آج میں نوحال وکان والیا زرہ اپنے میتے آمال ویک دوارڈے اور میرے پیر و مرش جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او جنہ دا تسانتے میں کلمہ پڑھے اس پیغمبر دی قرآن نے پاک نل کتنی محبت ہے آپ نو قرآن نے پاک نل کتنا پیارے اللہ دی کسمے لوگو وقت اجازت دیندہ تے میں تنو تفصیل سمجھاندہ لیکن چاند شاد گلنا سمجھانا چاڑیاوا نبی پاک آپ دے آپ قرآن نے پاک دی دعوت بھی دیا کردے سن آپ خود بھی قرآن پڑھے کردے سن اللہ دی کسمے میرے نبی نو قرآن نے پاک نل کتنی محبت ہے آپ قرآن نے پاک دی اتنی لمبی تلاوت کریا کردے آپ رب دی عبادت اتنی کریا کردے رات نو مسلطے کھلو کے ساری ساری رات نبی پاک قرآن نے پاک دی تلاوت کریا کردے فاڑی اور میری اممہ جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اممہ جان ارضا کردیاں نے اللہ دے نبی جی نیا مشکتہ کا دیواستے میرے سرطا جی انیا تکلیفہ کا دیواستے اٹھائیاں جا رہی ہیں کوئی گنے گار بندہ رب دے سامنے اتنی دیر سجدہ کرے اتنی دیر رب دی عبادت کرے تے گل سمجھ اندھران دیئے توانو تی اللہ پاک نے سوالک نبی آدھا سردار بنا دیتا ساری دنیا واسطے رحمت اللہ علمین بنا دیتا اللہ دے نبی جی تُساں کا دیواستے اتنیا مشکتہ کردے پیو انہیں لمبے سجدے اتنے لمبے لمبے قیام تُساں کا دیواستے کردے پیو تے نبی پاک نے فرمایا آقا فرمان دینے آفالا اکونا آبدن شکورا عائشہ جیس اللہ پاک نے میں نو سوالک نبی آدھا سردار بنا دیتا جیس اللہ پاک نے میں محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا کر کے سوالک نبی آدھا سردار بنا دیتا کیا میں نو سلال پاک دا شکر گزار بندہ نہ بن جوا کیا میں اس سلال دا شکر گزار بندہ نہ بن جوا اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک نے فرمایا آخری حدیث سن لو نبی پاک نے فرمایا آقا فرمان دین ان اللہ لا یرفہو بے حاضر کتابی اقوامن و یعظہو بی آخرین نبی پاک نے فرمایا آقا فرمان دین بے شک اس قرآن پاک دیوا جانال اللہ کئی چھوٹیاں چھوٹیاں کو مانو عزتہ تے بلندیاں تے شانہ تا کر دینگے اور بے شک اس قرآن پاک دیوا جانال اللہ پاک کئی وٹیاں وٹیاں کو مانو تباہو برباد کر دینگے سابر نہ کر دینے اللہ تے نبی جی اس قرآن پاک دیوا جانال اللہ پاک عزتہ تے شانہ تے بلندیاں تے مقام اونچے مرتبے عطا کرے گا ایک گلت سمجھند رہا گئی لیکن اللہ تے نبی جی اس قرآن پاک دیوا جانال اللہ تباہو برباد بندے نوکی میں کر دے گا نبی پاک نے فرمایا ہاں ہاں سنو میرے یاروں سنو میرے ساتھیوں اور جنہ قرآن پاک نال وفاما کی دیا اور جنہ قرآن پاک نال دل لگایا اور جنہ قرآن پاک نال یار ہلائی اور جنہ قرآن پاک نال محبتہ پائیا اللہ اوپا میں چھوٹا اور جتیاں گندن والا موچی پاوے ہوتا بچہ کیوں نہ ہوئے مسلح رسول تے اللہ انہوں کھڑا کر دیں گے اتنیا عزتہ تے شانہ قرآن پاک اتا کر دیں گے جس بندے نے قرآن نال محبت کی تھی قرآن نال پیار لائیا اللہ پر اللہ دے نبی فرما دیں گے اللہ انہوں عزتہ تے شانہ اتا کر دیں گے اور بے شاکو لوگ جنہ قرآن پاک نال بغاوتہ کی تیا اور جنہ قرآن پاک دیا نافرمانیاں کی تیا اور جنہ قرآن پاک دیا بے عدبیاں کی تیا اللہ پاک کو نتباہوں پر بات کر دیں گے اس واسطے آج اللہ پاک نے سانو زندگی دیتی ہے سانو سا دیتے نے آجو قرآن دینے دے آجو آجو قرآن عل پیار پالو اللہ دی قسمیں اس سادہ کوئی پروسہ نہیں جے چلے تو یہ جہاں نہ چلے تو اگلا جہاں اس سامان دی دور کسے وقت بھی کٹ سکتی جے نہیں پتہ کس مورت زندگی دی شام ہو جائے نہیں پتہ کس ویلے زندگی دی آخری رات ہو جائے اس سے واسطے آج اللہ نے زندگی دیتی ہو آج اللہ نے سا دیتے ہی آجو قرآن عل پیار پا آجو نو نبی پاک دیے کہ پیاری جن نہ سنا ماتے پھر میرا سلامے کاری محمد شاہد دری صاحب انہ دے حکم تے محبت پڑی نہ سنو انشاءاللہ پھر حاضر ہویا تے کدھی کفشیلن گفتگو کرنگے میرے نبی دا رتبہ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم سہنیاں اچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم سہنا جو انگلی پاکے اٹھاوے چنوی دو ٹکرے ہو جاوے سہنا جو انگلی پاکے اٹھاوے چنوی دو ٹکرے ہو جاوے عظمت دیلا بیچ راچ جاوے دھوم زمانے بیچ مچ جاوے سا چھایا ہر سو نورے جالا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین لال محمد عبداللہ بال محمد 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 آپ دی کوئی نہ مسال محمد بڑے پڑھالا میں رولا یہ آپ دی کوئی نہ مسال محمد آپ دی کوئی نہ مسال محمد اپنی آپ مسال محمد سارا جگ جس دامت والا سارا جگ جس دامت والا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چون چون کے رب یار دیتے نے آخری جملہ چون چون کے رب یار دیتے نے سچے تابع دار دیتے نے چون چون کے رب یار دیتے نے سچے تابع دار دیتے نے مخلی سو غم خار دیتے نے تن من جنان وارد تین پی کے پیارے دا جام پے آلا پی کے سونے دا جام پے آلا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ آلا صلی اللہ علیہ وسلم سغنیاں اچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ آلا صلی اللہ علیہ وسلم ہم زوگ سے سن رہا تھا زمانہ داستانِ غم ہمیں تھک گئے داستان کہتے کہتے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو عباد رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دوائیہ ان الحمدللہ رب